اسلام علیکم ویورز آج کی پاڈکاسٹ میں سرائی کی بیلٹ کے پڑے مشہور و معروف شاعر مومن مولائی صاحب پاڈکاسٹ میں موجود ہیں بڑے دلجف سوالات ہوں گے آپ نے یہ مش نہیں کرنا اسے آخر تک دیکھ رہا ہے اسلام علیکم جی جی ورکم حضور بہت شکریہ بہت شکریہ آگا آپ نے محبتیں باٹھی آپ محبتیں تو آپ بانٹ رہے ہیں شیروں کی مد میں غزنوں کی مد میں مصرے کہتے ہیں ایک ایک لفظ جو ہے وہ عوام پاگل کی ہوئی ہے آپ نے وہ شاید محبت ہم شائروں فقیروں درویشوں تو شاید خدا کی طرف سے ہی پیدایشی طور پر ہی کوئی دہن ہوتی ہے کہ ہماری مشبوری ہوتی ہے کہ ہم محبت کریں تو ہم نہیں سمجھتے یہ کوئی ہمارا کمال ہے یہ زفر ملک کی دہن ہے مومن مولائی صاحب تب سے پہلا سوال یہ کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر شائر محبت میں ٹھکرایا جائے پھر وہ شائر بنے یا پھر یہ کوئی قدرتی دین ہے توفہ ہے کہ بغیر دھوکے کے بھی یہ انسان میں موجود ہو سکتا حاصل بھئی شائری میں سمجھتا ہوں کہ ایک آرٹسٹ کوئی بھی ہے شائر سے اٹھ کر بھی آرٹسٹ کوئی بھی ہے وہ پیدا ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی اس کے اندر شاید وہ خصوصیات وہ خوبیاں موجود ہوتی ہیں جو بات میں جو ہے اندر کا شائر جو آپ کا ہے عمومی طور پر سب شائروں سے بھی ہم نے ذریع سنا لیکن لکھتا یہ تھا کہ ایسا نہیں ہوگا بارالبہ کے محسوس ہوا ہے کہ شائر بن نہیں سکتا کوئی بھی وہ ہوتا ہے پہلے سے ہی اس کے اندر کوئی چیز موجود ہوتی ہے ہر اٹھٹسٹ کے اندر ہوتی ہے لیکن شائر کے اندر یہ کچھ نہ کچھ معاملہ زیادہ ہوتا ہے البتہ جو محبت کا معاملہ ہے محبت میرے خیال میں ہر بندہ کرتا ہے ہر شخص کرتا ہے جس طرح باقی معمول کے لوگ کرتے ہیں شائر بھی ویسے ہی محبت کرتے ہیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ شائر تھوڑے سے حساس ہوتے ہیں تھوڑے سے سنسٹیو ہوتے ہیں وہ ذرا محبت کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں اوبرال ویسے بھی جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں شائر وہ میرے خیال میں عام لوگوں سے ہٹ کر دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو وہ مشاہد آتی نگاہ سے اس وقت آپ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں عام لوگوں سے ہٹ کر میں آپ کو شاید عام لوگ پتہ نہیں آپ کے بارے میں کیا رہے رکھتے ہوں لیکن میں نے آپ کو ایک بڑا عشق کرنے والا محبت کرنے والا بڑا جو ہے ایک مٹر ہوئے انسان یہ تو عام لوگوں سے ہٹ کری ہے میں نے ایسا ہی پھایا ہے عام لوگ پتہ نہیں آپ کے بارے میں کیا تصو رکھتے ہوں کہ وہ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں سوشل میڈیا پر جو آپ کو دیکھتے ہیں سٹار سمجھتے ہوں گے لیکن میں تو آپ کو جو ہے وہ محبوب انسان سمجھتا ہوں بڑی محبت آپ کی میں یہ بھی جانا چاہوں گا مومن مولائی صاحب پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہے اور شوق اگر انسان کا پیٹ بھرنے لگے تو اس سے اچھی بات اس دنیا میں شاید کسی کے ساتھ نہ پیش آئی ہو کیا آپ کا شوق آپ کا پیٹ بھرتا ہے ہاں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تھوڑی سی جو ہے نا وہ بہتری ہوئی ہے شاعروں کے لئے پیدا جو زمانہ تھا وہ جس طرح عمومی رہا ہے شاعروں کے بارے میں کہ شاعر جو ہے وہ قسم پرسی کی عالت میں زندگی گزارتے ہیں وہ عمومی طور پر صدیقی کی مثال دی جاتی ہے تو اب جو ہے وہ کافی بہتری ہوئی ہے آپ چینلز بھی اور سوشل میڈیا بھی تھوڑا بہت دے دیتے لیکن جو بہتری ہوئی ہے وہ مشاعروں سے جو تھوڑی بہت رننگ آنا شروع ہوگی ہے وہ بہت بہتر ہے بنسبت پہلے لیکن جو آپ کہہ رہے پیٹ بھنے کی بات تو پیٹ تو ایسے بھی انسان کا نہیں برتا لیکن یہ ہے کہ مطمئن بھی انسان رزقیہ والے سے نہیں ہوتا پرحال پہلے کی نسبت بہتری ہے یہ آپ مشاعروں سے کچھ نہ کچھ پیسے بھی ملتے ہیں اور جو لوگ سوشل میڈیا پر ٹرننگ میں چل رہے ہیں وہ ان کے لئے بہت بہتری ہے کوئی دوسری رائے نہیں کہ شاعر بھی سٹار ہوتا ہے اور جب کوئی سٹار ہوتا ہے تو اس کے لاکھوں مدہ ہوتا ہے لاکھوں مدہ جس انسان کیوں وہ اس کو لکھ پتی کروڑ پتی پرادو والا یہ سب کچھ تو ضرور ہی سمجھتے ہیں کیا آپ نے اپنی فیلڈ کے لوگوں کو یہ اچھیومنٹس اچھیف کرتے ہوئے دیکھا بلکل بھی نہیں میں نے تو ہمیشہ یہ دوزار اٹھارہ میں ٹکٹ ہو گئی اس کے بعد جو اکا دوکا دوست ہیں دو چار دوست ہیں زیادہ سے زیادہ جو ارننگ کر رہے ہیں شاعری سے تھوڑی بہت بھرپور نہیں تھوڑی بہت باقی لوگوں کو میں نے دھکک آتے ہوئے دیکھا ہے بس یہ ہے کہ شاید شاعری اس وجہ سے کرتے ہیں ارننگ کے لیے کرتے بھی نہیں ہیں لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اندر کا کثار سے جو ہیں اندر کا جو دکھ درد ہے وہ کسی بھی صورت میں اگلنا تو ہوتا ہے نکلنا تو ہوتا ہے تو پھر وہ عباس تاوش کا شعر ہے درست یاد نہ بھی ہو تو مفہوم ہے اس کا سبوت دہر رگوں میں اتر گیا ہوتا میں اگر شعر نہ کہتا تو مر گیا ہوتا تو شاعر کے ساتھ شاید کو جس طرح کا معامل ہے کہ اس کے اندر کا جو جس طرح اس کے محسوسات ہیں اس کی فیلنگز ہیں ان کو وہ شاعری کی صورت میں اگر اگلتا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے شاید مسائر کڑے ہوتے ہیں ہاں یہ ہے کہ اس کو پھر اور لائف میں وہ چلا جائے اس کی زندگی تبدیل ہو جائے اور وہ اس کیفیت سے نکل جائے شاعری والی سے تو پھر ممکن ہے کہ وہ اچھا جیس ہے محمد مولای صاحب ایک پجابی کا شعر ہے کہ دکھ دا چارہ ہو سکتا ہے اتر اتارہ ہو سکتا ہے ایک کوواری فرست نہیں عشق دوبارہ ہو سکتا ہے آپ کو کتنی دفعہ عشق ہوا کیا اس وقت بھی کسی عشق با مبتلا ہے یا بھی آزاد ہے عشق تو میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تاغ راتوں کی طرح ہر وقت حالت عشق میں رہنے چاہیے اور ہوتے آئے عشق بار بار ہوتا ہے برہا دفعہ ہوا بھی ہے اور ہوتا بھی ہے اور اب بھی ہے ظاہریں اور انسانوں سے بھی ہوتا ہے چیزوں سے بھی ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ عشق کو اسی نگاہ سے دیکھا جائے جس نگاہ سے مومی دیکھا جائے جن سے آتی نگاہ یہ برحال عشق مجھے ہوتا ہے چہروں سے وہ موسر نگوی کا مطلعہ پہلے بھی میں نے ایک دعوی سنایا تھا میں شائر ہوں مجھ کو اجلے چہرے اچھے لگتے ہیں وہ ان کا ایک مصرہ ہے یہ ہماری احساسیت کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہمیں اجلے چہرے بھی اچھے لگتے ہیں آپ کے اسی شعر سے مجھے اگلی بات یاد آگئی جو سنفر نازک ہوتی ہیں وہ بعض اوقات آپ کا نام جو ہے میں نے انہیں لیتے ہوئے سنا ہم تو یہ جسارت بھی نہیں کر سکتے مولائی کو کچھ اور گئے لیکن انہوں نے مولائی کو مولائی بھی بنا دیا تو جب کوئی نام کو ایسے کہے اور چہرہ بھی حسین ہو تکلیف میں کمی آتی ہے یا اترہ ہی دکھ ہوتا ہے نام لینے والے میں ڈیپنڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے تنزیہ طور پر لے رہا ہے محبت میں ملائی کہہ رہا ہے اگر کوئی محبت میں کہا ہے تو زیادہ اچھے لگتا ہے اجلہ چہرہ نام بھی ہو اور چہہاں چاہو تو تو عورتیں ہمیں ویسے اچھے گنتی ہے زیادہ یہ صرف تو اور زیادہ اچھے لگتا ہے آمدان بگانے تو زیادہ اچھے لگتا ہے ایسے ہی ہے اس کی عادت ہے میرے بال بگاڑے رکھنا وہ چاہتی ہے میں کسی اور کوئی اچھا نہ لگوں تو نام بگاڑے رکھنا اور بال بگاڑے رکھنا اچھے لگتا ہے بہت سارے شیئر کے ہوں گے مختلف ادوار میں مختلف اشعار دل کے قریب رہے ہو اس وقت مومن مولائی کے زندگی کا سب سے بڑا شیئر کیا ہے مفون کے ساتھ بتائیے گا سیاکو سباک کے ساتھ سیاکو سباک اور مفون تو وہ مجھتاک یوسفی نے کہا تھا کہ شیئر جو ہے وہ زندہ قد ہوتا ہے اور اس کی تشریح جو ہے وہ ایک مردلاش ہوتی ہے میں نے تشریح کر بھی نہیں سکوں گا کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے مقصد کے معنی لے رہا ہوتا ہے تو شیئر کیفیت کے حساب سے ہوتے ہیں کہ آپ کس کیفیت میں ہیں آپ دکھ کی کیفیت میں ہیں اور آپ خوشی کی کیفیت میں ہیں آپ محبت کی کیفیت میں اسی حساب سے آپ کو شیئر بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور شاعر بھی اور دنیا کو بھی آپ اسی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیس کیفیت کس سسٹم میں چل رہے ہیں تو مجھے تو میری شاعری ساری اچھی لگتی ہے لیکن ایک مصرہ میرا مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے وہ شاید مصرہ میرے اندر سے نکلا تھا یا پتہ نہیں وہ کب نکلا تھا اور کیوں نکلا تھا اور یہ کیفیت میرے پر کس وقت تاری تھی دیکھن وہ مصرہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میری اگنازم کا مصرہ بہت لمبی لاد میں لیکن اسے ایک مصرہ اس میں ہے برحال میں وہ دو تین مصرے بلکہ ریلیٹڈ آپ کو سناتا ہوں میں موسیٰ ناپر دل آدھے کڑی بیرہ کو کوہتور بڑھائیں کڑی بیرہ کو کوہتور بڑھائیں میرا دل آدھے تک واکھ ڈیوان مزدور دا یار صداویں تو وات رزق ڈیوان جے گو چاویں تو آل کاسب لکھ کے تلیاں تے وال رازق لکھ کے متھڑے تے جدہ محشر ملسا گل لگ کے مفلوق دے سامنے آکس ہمیں میرے پٹ کے تاہی ہاتھ پین دی میری غیرت ناد علی دی تری غربت چو کچھ کھڑ کھڑ کے مکمہ دیا گا لیٹے بھی ہے بہت 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 بڑی بات بہت بڑی بات یہ واقعیتاً کسی بھی احساس کرنے والے دل کے اندر یہ بات گھر گھر جانی چھو وہ شارح سان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ پاگل کا رول جب کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے اتنا اتنا قریب جا کے کیسے نبھا لیتے ہیں تو اس نے کہا تھا جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کے سینے میں ہر کسی کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے تو شاید ہم جس نگاہ سے مزدور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جتنا قریب سے آرٹسٹ لوگ وہ عام طور پر آدمی نہ دیکھ رہا ہو یا میرے اندر کوئی ایسا مزدور دھڑک رہا تھا اس نے یہ مصرہ کہا وہ ابن مزدور نظم سے یہ مصرہ نگلے لیں گا کبھی جب مجھے بہت اچھا بہت ہی پیارا ہے کوئی شک نہیں ہے محمد مولائی صاحب مولائی تو حق کی بات کہنا حق کی بات سننا پسند کرتا ہے اگر میں آپ سے چند شورا کے نام پوچھوں اور جس طرح سے وہ وائرل ہیں یا مشہور ہیں ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں تو کیا آپ حق کی بات کہیں گے برزرز ہوں گا سب سے پہلے زبان زدہ عام شائر ہر بندے کوئی جن کا شوق ہے آج کل تہزیب حافی انڈیا پاکستان کمال انہوں نے نام اور عروج بایا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس مقام پہ وہ ہیں اسی مقام کی شائری بھی ہے نہیں حسنی ہے شہرت کے جس مقام پہ وہ ہے اس حساب سے اتنا بلند مکشیر نہیں ہے لیکن معاملہ تھوڑا سے ایک اور بھی ہے وہ ہی ہے کہ ہم سے پہلے بھی جو شائر جس مقام پہ رہے ہیں تو میرے سال میں ان سے اچھے شائر بھی موجود تھے وہ شہرت نہیں ملی تو شہرت کا معاملہ اور ہے ٹوٹلی یہ صحیح ہے جیسے رزق کا معاملہ ہے کہ اللہ جسے چاہتے اسے رزق دیتا ہے یا جسے چاہتے اسے عزت سے نواز دے تو شہرت کی دیوی پتہ نہیں کس پہ مہربان ہو جائے میں تو سمجھتا ہوں میرے سے ہزار درجہ بہتر شہرہ سرائکی بیلٹ میں موجود ہیں لیکن سرائکی میں جو شہرت مجھے ملی ہے شاید وہ میرے باقی دوستوں پہ نہ ملی ہے اور وہ میں سے اچھے شائر تو ایسا معاملہ ہے تہذیب اس لیول کا جس لیول پہ اس کا شہرت میں جو اس کا مقام ہے اس لیول کے اس کے پاس شہر نہیں ہے اور اچھے شہر ہیں بھی سی لیکن معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو کمپیٹ نہ کریں فراز سے فیض سے یہ دیکھیں گے اب میں تو شہر نہیں سمجھتا میں عدب سے لگاؤ رکھنے والا شخص نہیں ہوں ٹھیک ہے تو میں تو یہی دیکھوں گا جو جتنا مشہور ہے وہ اترا بڑا ہے ایسی ہے تو میں تو ملاؤں گا پبلک تو اس میں کیا مسئلہ ہے اس کے شہروں میں پبلک یہی دیکھتی ہے کہ جو جتنا مشہور ہے اس کو اتنا بڑا شاعر بھی ہونا چاہیے لیکن ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا آپ کی موسیقی میں بھی اثر ہی ہے آپ کی شاعری میں اثر نہیں ہے آپ کی میں دیکھا ہے آج کل بیسورے سنگر بھی مشہور ہو جاتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے لیکن میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بیسورے کو تو ہم پہچان لیتے ہیں سور سے بلکل بلکل شاعر اتنے بڑے قدگا نہیں ہے کیسے پہچانو دہزیب آفی میں کیا مصد لیکن شاعر کو آپ اس چیز سے پہچانے کہ وہ کتنی آت تک لوگوں کے حساسات کی بات کر رہا ہے شاعری یہ ٹیکنیکل فن بھی ہے اس کو شاعر پر رکھ سکتے ہیں یا تنقید نگار یا نقاط دیکھ سکتے ہیں دوسرا یہ بھی ہے کہ آئینہ ہے آپ کے سامنے ہے شعر آپ بتا کر لیں کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے کتنی قوت ہے شعر وقتی طور پر جون علیہ نے کہا تھا اچھا شعر وہ ہے جو آپ کے موٹس کو چینڈ کر دیں یعنی آپ خوشی میں بیٹھے ہیں اور کوئی شعر پڑھیں اور آپ کے موہ سے یک دم ہائے نکلے ایک دم سے واہ نکلے ایک دم مطلب کوئی بھی آپ کی جو کیفیت کو چینڈ کر دیں آپ کے موڈس کو چینڈ کر دیں وہ شعر ہیں اور اگر وہ چینڈ نہیں کرتا تو پھر پھر آپ شاعری نعرہ بازی اور ہائپ کریٹ کرنا اور دھوندہ منا لینا مشاعروں میں اور سوشل میڈیا کے موڈرنزم جدید چیزوں کو سمجھ لینا اور ان چیزوں کو سمجھ کے وہ طریقہ کار اپنا کے وہ اور معاملہ ہے بلکل بھی ہن نے ایک اور معاملہ ٹھیک ہے علی زریون ایک شاعر ہے بڑے ہی مقبول ہے وہ بھی ان کا انداز بھی اپنا ہے اور وہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں عام لوگوں کی کبھی وہ صوفی شاعری بھی کرتے ہیں کبھی وہ ایک عام سی لڑکی پہ بھی بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے وہ کتنے ایک قدابر شاعر ہیں ایک تو یہ دونوں دوست میرے سینئرز بھی ہیں اور میرے سے بہت اچھے بھی ہیں مجھے پتہ نہیں ان پر گفتگو کرنی بھی چاہیے یا نہیں لیکن آپ نے چھوکے کہا ہے تو میری جو رائے ہے اس کا تو میرے سال میں مجھے آکھے کہ میں اس کا اظہار کر سکوں علی بھائی بہت اچھے شاعر ہیں مطلب ان کے دو روخ ہے دصویر کے ایک وہ ہیں جو عوامی روخ ہے تو عوامی روخ میں وہ بھی یہی کر رہے ہیں جو پبلک سننا چاہتی ہے جو ٹک ٹوک کی آرڈین سننا چاہتی ہے جو سوشل میڈیا کی آرڈین سننا چاہتی ہے جیسا کہ دوستوں کا شوراں کا اتراز ہے وہ بالکل درست ہے کہ لوگ تو چاہت فتیلی خان کو سننا چاہتے ہیں لوگ تو مطلب وہ اختر لاوہ اور ان ساری چیزوں کو سننا چاہتے ہیں تو وہ جو آرڈین سے وہ چونکہ تعداد میں زیادہ ہے اور جہموریت والا کنسپٹ بنا ہوا ہے ان کو کابو کرنے کے لیے پھر ہلکے شیر دینے پڑ رہے ہیں تو علی بھئے اس وجہ سے ہلکے شیر بھی دے رہے ہیں کر رہے ہیں ہلکی شاعری لیکن یہ ہے کہ اس کا رواہ سے پہنچ دس سال پہلے جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی مطلب سیڈیا اور شاعر کے طور پر وہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں ان کی مذہبی شاعری بہت اچھی ہے مولائیت والی جو شاعری ہو اچھی ہے لیکن یہ ہے کہ اب ان کا معاملہ تھوڑا سا ہو جس طرح کمرشلزم آگیا ہے کمرشلزم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیات علی زریون اور تیزیب آفی کیونکہ یہ بہت فیمس ہیں یہ بہت مالدار بھی ہیں کیا یہ درست ہے نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے مالدار والا معاملہ شاعر کے ساتھ کم نہیں رہا ہے وہ میدی احسن صاحب نے بھی کہیں کہا تھا آپ کو نہیں مرکتا ہے یہ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں یا کتنا پیسہ کماتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں لیں تب بہت زیادہ مطلب یہ ہے آپ کو پتا ہے اس نے کتنے لیے ہیں اس نے کتنے لیے ہیں مجھے کیا دیا ہے آپ کو تو پتا ہے تو یہ جو ہم سنتے ہیں لاکھوں روپے مشاعروں کے اور پھر وی آئی بی پروٹوکولز یا لاکھوں روپے بھی لیں تو پھر بھی بڑے ایکسپنسز بھی ہیں اور بڑی مطلب جدید اور اب آپ ایک بندہ لاکھ روپے لے کے ملتان سے جیلم تگائے بھی سی تو گاڑی بھی ہے ہوتل بھی ہے اور ڈریسنگ بھی ہے اور دوست اب آپ بھی ہیں اور باقی اثراجات بھی ہیں تو وہ باقی کتنے بچا کے لیے بچتا کچھ بھی نہیں بچتا میرے تطال نہیں ہے کہ کچھ بچتا بھی ہو اتنے ان کے ایکسپنسز ہیں ظاہر سی بات ہے ان کی جو شخصیت کی گائی بنی ہوئی ہے پروٹوکول اور ساری چیزیں ان کو منیج کرنے کے لیے ان کے ایکسپنسز بھی عام دوستوں سے زیادہ ہیں اور عام شاعروں سے عام دوستوں سے ان کے ارننگ بھی زیادہ ہے یہی کچھ ہے بس یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بنگلے منا لی ہیں کوئی گاڑیاں لے لی ہیں ایسا میں نے تو اب تک کچھ نہیں دیکھا فرد عباس شاہ صاحب اکثر ہی وہ کانٹروورسی کا بھی شکار رہتے ہیں اور بلکل سیدھی سیدھی بات کر جاتے ہیں اور بلکل بھی نہیں ڈرتے کہ اس سے کیا امپیکٹ آئے گا یا کسی کا دل دکھے گا کیونکہ وہ بھی جو ان کو لگتا ہے وہ بلکل کہہ دیتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے فرد عباس شاہ صاحب شائری پرسنیلٹی کراٹے بچے کانٹنٹ تنزو مذابی سب کچھ ایس ایک کمپلیٹ پیکج دیکھیں تو کیا ہے وہ ایک اچھی شرصیت ہے لیکن ان کی بہت ساری باتوں سے مجھے ارتلاف آئے میں مطمئن نہیں ہوں جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں فرد عباس شاہ ایک زمانے کے مقشور شائر ہیں اس عہد کے باقی دوستوں سے نہیں کمپلیٹ کر پا رہے ہیں اور وہ چاہ یہی رہے ہیں کہ میں اب بھی ان دوستوں کے ساتھ اب زمانہ تھوڑا سا فاسٹ ہو گیا ہے میڈیا تھوڑا سا اور آگئے لیکن فرد عباس شاہ میں نے بھی ایک کمیٹس میں گزارش کی تھی اور پتہ نہیں ان کو بری لگی یا اچھی ورن وہ یہ گزارش تھی کہ آپ جس عہد میں تھے تب جون ایلیہ بھی تھا جون ایلیہ کے ساتھ بھی ان کے مشاعریں ہیں تب احمد فراز بھی تھا تو اس دور میں جب آپ تھے تو آپ کیا سمجھ دیں گے آپ جون ایلیہ جیسے شائر تھے حسن تو نہیں تھا شورت تو تھی آپ کی لیکن آپ جون ایلیہ جیسے شائر نہیں تھے تو اب اگر تہذیب شیر اچھا نہیں تخلیق کر رہا تو آپ کے پاس بھی بہت ساری ہلکی چیزیں موجود ہیں جس لیول پہ آپ کو شورت ملی تھی آپ کی شائری بھی اس لیول پہ نہیں ہے بلکل کیونکہ اس صحیح کے جتنے شائر ہیں ان سب سے آپ اچھے شائر نہیں ہیں آپ سب سے مشہور شائر تھے تہذیب کا بھی یہی معاملہ ہے علی بھائی کا بھی یہی معاملہ ہے آج وہ مشہور ہے تو پتہ نہیں کال ہوں گے یا نہیں لیکن یہ ہر شائر کے ساتھ رہے ہیں وسی شاہ صاحب ہمارے سینئر ہیں وسی شاہ صاحب کے پاس جتنی شورت ان کے پاس تھی یا ان کے پاس تھی فرد عباس شاہ کے پاس اس وقت بڑے اچھے شائر موجود تھے ان کے پاس وہ فیم نہیں تھا ان کی کنابیں نہیں بکتی تھی وسی شاہ صاحب خاش میں تیرے ہزین آت کا کنگن ہوتا اس نظم پہ بھی میں نے بڑے لوگوں کو تنقید کرتے ہوئے سنایا کہ اے کیشے شائریہ جی اور کچھ لوگوں کو میں نے اس نظم کا دیوانہ بھی دیکھا ہے پھر آج وسی شاہ صاحب ٹی وی اینکر بھی ہیں پوئٹ بھی ہیں سب کچھ ہیں ان کی پرسنیلٹی ایک حال میں وسی شاہ صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے وہ میڈیا کی لائب میں چلے گئے ہیں کم از کم زندگی تو اچھی گزار سکیں گے وہ اچھے انکر ہیں وہ اچھے شائر سے بھی زیادہ وہ میڈیا کے بندے تھے اور اس طرح شائر نہیں اچھے وہ وہ شائر اچھے ہیں اچھے شائر ہیں لیکن بہت اچھے شائر یا بڑے شائر یا وہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم اچھے شائر ہیں اور دوسرا جو آپ نے نظم کی بات کی وہ نظم تو محسوسات کی بات ہے کہ آپ کس چیز کو کس طرح محسوس کرتے ہیں تو پتہ نہیں کس کے دل میں بیٹھ جائے یا کس کے نہیں ہا لبتہ ہے ایک بات جو اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ درست ہے اس سے میں متفق ہو کے ہوئے ہو بنیادی طور پر وہ جو نظم ہے وہ شبہ رفتہ کی نظم ہے مطلب مجید امجی صاحب کی کتاب کی پہلی دوسری نظم ہے بندہ تو اس کا چربہ ہے وہ بلکل بھی اس کے مصرے سیم ٹو سیم زمین اور وہ ساری چیزیں وہی ہیں صرف وہ مطلب میں تو سمجھتے ہوں صرف انہوں نے بندہ کی جگہ پہ کنگل لگا انہوں نے یہی کہا کہ کاش میں تیرے احسین کان کا بندہ ہوتا یا انہوں نے کہا کاش میں تیرے احسین آت کا کنگل ہوتا وہ ایسے ہی کہا آپ نے میرے کیا بتا دیا اتنے سالوں سے سنکتے ہوئے ایک نظم کو آرہے ہو پتہ لگا ہے نہیں نہیں وہ تو آپ کبھی مجید ہمارا وہ عدب سے لگاؤ گا میں نا ورنہ تو ہمیں پہلے کا یہ بتا ہوتا میں بھی کہہ رہا ہوں نا کہ پبلیکلی جو چیزیں آتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں وہ ظاہران جو یا میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے اور بیک پہ کچھ اور ہوتا ہے مجید امجی صاحب کی چونکہ وہ شورت نہیں تھی ان کا زمانہ تھوڑا سا پہلے گزر گیا تھا اور نسل نہیں پڑھا بھی نہیں تھا تو وسیع شاہ صاحب کو شورت تو ملی کنگن سے اب تحزیب کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہے البتہ یہ ہے کہ تحزیب کے پاس اچھے شعر ہیں اپنے بھی بلکل ہیں اچھا ہاں یہ بہت ضرور ہے کہ تحزیب کا جو اسلوب ہے وہ اس کا اوریجنل اپنا ہے یعنی وہ علکہ شعر کا ہے یا اچھے شعر کا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے یا اس کی کچھ مجبوریاں ہیں یا مسروفیات ہیں یا اس پہ عنایت ہی تنی ہے شعر بھی عنایت ہی ہوتی ہے پتہ نہیں اللہ کس کو کتنا بڑا شعر عنایت کر دے یا کس کو کتنی قیفیت دے دے البتہ یہ ہے کہ جس انداز جس طرز میں لکھتا ہے وہ وہ اس کا اپنے ہے وہ سٹائل اس کا اپنے ہی ہے وہ اسلوب اس کا اپنے ہی ہے چھا لیں یہ تو کریڈٹ اس کو جاتا ہے شاکر شجا عبادی صاحب لیجنڈ ملکل اور آپ کی بیلٹ بہت بڑا نام لیکن زندگی ایسی گزری ہے کہ اتنی شورت کے بعد بھی جو وہ ڈیزرف کرتے تھے اس مقام پہ نہیں وہ بیٹھے ہوئے صحیح وہ جو ڈیزرف کرتے تھے وہ ایک آلی شان ان کا بنگلہ ہوتا حکومت سپورٹ کرتی ایسے ہی روگو حکومت پالش کرے ان کے پاس ان کے لئے سولیات پیدا کرے یا ان کے لئے معاملات پیدا کرے سب نے کوئی خاص ان کی مدد نہیں شائر کمیونٹی بھی نہیں ان کی مدد شائر کمیونٹی کیا مدد کر سکتی ہے شائر کمیونٹی تو شاکر صاحب سے زیادہ پیسی ہوئی ہے شاکر صاحب کا اس لئے لوگوں کو بتائے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہیں میں نے تو شاکر صاحب سے بھی بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو مطلب اس سے بھی زیادہ مشکل زندگی گزار ہیں شاکر صاحب سے بھی مشکل زیادہ اور حکومت نے گورنمنٹ میں پھر بھی شاکر صاحب کو تو کچھ نہ کچھ تو دیا سراکی بلٹ میں تو کسی کو کچھ بھی نہیں دیا گیا میں مجھے تو نہیں لگتا بڑے بڑے شائر پڑے ہیں ان میں سے کسی کو بھی کچھ ملاو شاکر صاحب کو اللہ نے پھر بھی کچھ نہ کچھ شورت کچھ نہ کچھ نام تو دے دیا بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کو نام بھی نہیں ملاو کچھ بھی علبتا ہے شاکر صاحب بڑے شائر ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ان کی خاص اور مقصود فکر ہے ان کا ایک نظریہ ہے جو بلکل عام لوگوں سے یونیک ہے اور وہ ایک فوک شائری میں بلکل ان کا تبانہ مقام ہے اس سے بلکل اطراد نہیں ہے کوئی دوست کہتے ہیں نا کہ شاکر صاحب شائر نہیں ہے ان کے پاس شائری نہیں ہے جی شورت مل گیا اس اب بلکل بھی نہیں ہے وہ فوک شائری اور عوامی شائری کی وہ بڑے شائر ہیں لیکن اسی طرح باقی بھی بہت سرے لوگ ہیں جو محرومیوں کا شکار ہیں جو زوال کا شکار ہے آپ دیکھیں ساظر صدیقی کے لیے کچھ نہیں کیا گیا باقی دوستوں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا مجید امجر صاحب کی لاش دو دن کے بعد ملی بتا چلا گیا وہ مر گئے ہیں کتنے بڑے شائر ہیں ہمارے عید کیا ہم اس کو رسابوں میں پڑھا رہے ہیں تو ایسے ہزاروں لوگ ہیں ہم میرا سال ہے کسی بھی ستارے کی قدر نہیں کرتے ماں سواء کریکٹرز کے بالکل آپ نے بڑی بات کر دی ہے یہ مطلب کرکٹ والا معاملہ جو آپ جس طرح پر ریئٹ کی گئی ہماری گورمنٹ جس طرح کمرشلائز کیا ہے کمرشلائز بھی کیا ہوا ہے اور اس کا سارے معاملات ہو رہے ہیں لیکن اس وقت کراچی چلے جائیں پورا کراچی کریکٹرز کی تصویروں سے بڑا ہے دیکھیں آپ نے رخ بھی وہی دکھایا ہے کہ آپ کرکٹ کو آپ نے ایسا دکھایا لوگوں کو کہ یہی سب کچھ ہے یہی بڑی چیز ہے جانا کہ ہمارے پاس بڑا ٹیلنٹ تھا بڑی چیزیں تھی ان کو ہم نے جو ہماری ٹرڈیشنل روایات تھی جو آرٹسٹ تھے وہ سارے ہم نے ضائع کر دی ہیں ہماری فیلم اڈیسٹری تباہ ہوگی ہماری موسیقی کا یہ آل ہے جو آپ کے سامنے اب اور ہماری شائری کا یہ آل ہے کہ ہم مطلب ٹک ٹک سے شائر اجاد ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی قدعور شخصیت سامنے آئے تو میرے سمیت سارے دوست اب مجبور ہو کہ سارے دوست اسی طرف ہی آ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جب کوئی اور سارے ہی نہیں ہے ٹک ٹک ہی ہے سوشل میڈیا ہی ہے یہی کریں پھر کیا کریں پبلک کو مر جانا ہے پھر کیا کرنا ہے آخری دو سوال جو میں آپ سے پوچھوں گا ایک سوال یہ کہ وہ کمیونٹی جسے شروع میں پاکستان کے سنجیدہ ہلکے نے رد کیا جسے ٹک ٹک کہتے ہیں سنجیدہ ہلکے نے رد گار دیا ابھی اس میں تو گندہ کانٹنٹ ہوتا ہے آج اسی میڈیم پہ سنجیدہ لوگ بھی دیکھتے ہیں آپ بھی ہیں بلکل بلکل آپ بھی ہیں اور بھی سنجیدہ لوگ ہیں شورا بھی ہیں مفقر بھی ہیں دانشور بھی ہیں سب ٹک ٹک پہ ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے ٹک ٹک پہ آنا ان لوگوں کا بہتر ہے ایک طرف مجرہ ہو رہا ہوگا ساتھی آپ کا شیر آ جائے گا میرے سال میں یہ ایک پولیسی تھی شاید میں غلط ہوں یہ ٹھیک میرا جو ذاتی سال ہے وہ ٹک ٹک ایب کی ایک ذاتی پولیسی تھی کہ وہ اس کمیونٹی کو جان بوچ کے انہوں نے جو ہے وہ زیادہ پہلے شروع شروع میں انہوں نے وائرل کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں اور وہ پبلک بھی جمع ہو جو ان چیزوں سے جڑی بھی نہیں ہے ان چیزوں کو طریقہ کار سے وہ ٹک ٹک پہ لے آئے شروع شروع میں اب وہ اچھی چیزوں کو بھی وائرل کر بھی رہے ہیں اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور سنجیدہ آڈینس بھی وہاں پہ آگئی ہے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ ٹک ٹوک آپ تو ایک اچھا پلٹ فارم بن گیا ہے بلکہ ایک ہر آرٹسٹ کے لیے مجبوری بھی بن گیا آپ تو ہر کوئی ذریعہ معاش بھی ہے ذریعہ معاش بھی اور ساری چیزیں اس پہ آگئی ہیں بہت بہتری ہو گئی ہے اور یہ تو دور کے تقاضے ہیں بدلتے رہتے ہیں میرے خیال میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسا کہ ہم میر کے دور کو ڈھونے غالت کے دور کو ڈھونے میدی ایسل کے دور کو ڈھونے وہ دور نہیں ہے وہ زمانہ نہیں ہے اب دنیا اور طرف جا رہی ہے جدت کی طرف جس طرف معاشرہ جا رہا ہے اس طرف بس ٹھیک ہے چلنے دیں کیونکہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے یہ سوچ کر آپ بیٹھے رہیں گے کہ نہیں جی وہ تو کانٹنٹ اور تھا اور اب یہ سارا معاملہ تو آپ پیچھے رہ جائیں گے میرے خیال میں اس دور کا مقابلہ کریں اس میڈیا اور بلکہ ٹھیک ہے آخری سوال جی باڈکاسٹ کا اب تو آپ بھی باڈکاسٹر بن گئے ہیں باڈکاسٹ کی فیلڈ میں آگئے ہیں اس باڈکاسٹ کی فیلڈ میں سب سے پہلے تو بتائیں آپ متاثر کس سے ہوئے ٹھیک ہے اور پھر باڈکاسٹرز میں سے کون کون سی پسندیدہ اور کون کون سی ایسی سکشیات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کانٹنٹ میں نہیں دیکھو گا یا نہیں دیکھو گا نہیں ہے ایسا تو میں نہیں کہتا کہ نہیں دیکھو گا میرے خیال میں آپ کو وہ کس کا آگولہ ہے کسی دانشور کا کہ وہ کتابیں پڑھیں جو آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو میں تو سنو گا تو سب کوئی بندہ کو بہت ساری چیزیں مل بھی جاتی ہیں اس میں سے اور متاثر یہ ہے کہ آپ سب دوستوں سے آپ سے حافظ احمد صاحب سے اور ڈکٹر فان کیسر صاحب اور دیگر جتنے دوست ہیں ان سب کو میں نے سنا بھی اور مجھے یہ لگا کہ مطلب کیا کہتے ہیں مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا وہی والی بات ہے کہ مجھے کوئی چکے اور کوئی کام آتا نہیں تھا شائری کے علاوہ اور دوستوں نے یہی بار بار مشورہ دیا کہ آپ سوشل میڈیا سے اچھا کما سکتے ہیں سوشل ای آر ان کو دیکھو یہ بھی تو نکمے لگے ہوئے ہیں تو آپ بھی کر لیں نہیں آدمی آدمی نکمے نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہی مشورہ دیا دوستوں نے کہ آپ کے پاس بولنے کی قوت ہے تو چلو اسی سے کوئی فائدہ اٹھائیں تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جو اچھا کانٹرنٹ نہیں ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ کمار ہیں تو ہم بھی تھوڑا بہت یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے ہو جائیں گے ساتھ ساتھ شائری بھی چلتی ہے اگر یہ بھی تو یہی سوچ کے بس اس میدان میں اور یہ ہے اس کا پورڈکاسٹ کی ایک اچھی خوبی ہے بنسبت باقی کانٹرنٹ کے باقی فنی تو میں کر نہیں سکتا یا میں کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا سنگنگ نہیں کر سکتا اور کر بھی سکتا تھا تو میں کرنا نہیں چاہتا پورڈکاسٹ کی ایک خوبی ہی ہے کہ میں جو کہ آپ کے سیالات شیئر ہوتے رہتے ہیں آپ اچھے دوستوں سے ملتے ہیں اور پڑھنے والے اور لکھنے والے اور سننے والے اور سمجھانے والے تو بہت ساری چیزیں آپ کو علم بھی ملتا رہتا ہے اور وہ جو ہے کوئی شک کنورسیشن بھی ہو جاتا ہے ہاں یہ ایک اچھا ذریعہ ہے اور ساتھ ساتھ کمائی بھی ہے اور ساتھ ساتھ فیم بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں اور کتھارسز بھی ہے آپ کا جو باتیں آپ روٹین میں نہیں کر سکتے یا شاعری میں ملتا نہیں کر سکتے سوشل میڈیا بہت ساتھ کے ذریعے بیٹھ کے بہت شکریہ محمد مولای صاحب میں آپ کا مشکور ہوں اور میں آوڈیلز کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کی پاڈکاسٹ میں کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بہترین انداز ہے ماشاءاللہ سے آپ کا کہ اگر کوئی تنقید بھی کرنی ہے تو کتنی تہذیب میں کرنی ہے تاکہ اس کا حق ادا ہو اور کسی کی تظلیل بھی نہ ہو یہ سیکھنا ہے بحیثیت قوم ہمیں کہ کانٹنٹ کریشن کی فیلڈ میں تو جتھا در جتھا ہم داخل ہو رہے ہیں لیکن یہ بڑا دکھ ہمارے اندر تہذیب کی کمی ہے کہ کسی کو کریٹسائز بھی بڑے طریقے سے کرنا پڑتا ہے کہ اس عزت نفس مجرونہ میں آپ کا مشکور ہوں آپ نے کھلے دل سے اور تمام سوالوں کا بڑا زبردست قسم کا جواب دیا مجھے میں آپ کا مشکور ہوں اور یہ ملاقات بھی انشاءاللہ تعالی بہلی ملاقات ہے لیکن آگے یہ بڑے لمبے عرصے تک چلیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ اسلام تینکیو سر